اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اللہ علیہ اللہ اشہد اللہ علیہ اللہ اشہد ان محمد الرسول اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اشہد ان محمد الرسول اشہد ان محمد الرسول اشہد ان محمدہ اشہد ان محمد قوة اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر محمدًا عبده ورسوله رذیت باللہ ربا وبرسلام دین وبرمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ اللہم صلی علیہ محمد وعلى آل محمد جما سلیتا لائبراہیم ابراہیم وعلى آل محمد رب حاضر دعوت تامت وصلاة القاہم عادم محمد رسیلت ورسیلت الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی ورسول خاتم نبیہ سیدنا ونبیہنا ومولانا وحبیبنا محمد وعلى آل محمد اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذا بلغتلو الہکمون بانتم ہین اذن تنظرون ونہنو اقربو الیہ لینکم ولیکن اللہ تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین واما ان کان من المقربین فروہ ورائحان وجنت نعین واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لکا من اصحاب الیمین واما ان کان من المکذبین الظوالین فنظلم من حمین وتثنیت جائیں اِنَّ هَذَا لَهُ حَقُّ الْيقِينَ فَصَبِّحْ لِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْحَمِ واجبت کریم سامین اکرام ماہ مبارک رمضان رخصت ہو رہا آخری جمعہ دا لیکن جانو جس طرح امام دین اللہ علیہ السلام نے کیا السلام علیکم من علیفن آنس مقبلا فتر سلام ہوئے چرچے دوستا جدو تو آیا تو خوش کر گیا بہت سارے دن اچھے گزرے چرچ اللہ بھی یاد کی تھی نوازاں پڑییاں قرآن پڑے خیرات کی تھی وان قضا اور جدو تو ختم ہویا مطلب سانو غمگین کر گیا یقین جانو ایسے بہن نصیب لوگ جنہیں ساید رمضان چکھیا گئے نہ کوئی نماز پڑی نہ کوئی قرآن پڑیا کوئی روضا نہیں رکھیا انہوں نے یہ بہت اوکھا سی کہ کسی طرح مکے گنجرنجر سے بھی نیک دن رہ گئے مگر جلے اللہ تعالیٰ دی توفیق کچھ نیک کام کرنا رہ گئے اللہ تعالیٰ توفیق تو بغیر کچھ نہیں اگر کسی کو نیکی ہوئی تو انہوں نے مجھے برناد نہیں کرنا چاہیتا رب دا شکر گزار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں مکہ دیتا اور اللہ تعالیٰ نے انہوں مکہ دیتا اور اللہ تعالیٰ قبول فرمال ہے جلے رہ گئے انہوں نے سوائے جلے اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے کلمے کہ مشہور حدیث ہے سن دے رہی ہے مگر تذکیر لے اور یاد دہانی درونا دروڑی ہے کہ تین بدنصیب لوگوں ذکر حضور نے کیتا کہ بہت ہی بدبخت ہے بدنصیب لوگ آپ ممبر سے تشریف لائے پہلے دینے تے چڑھے تے آمین کیا دوسری سیلی تے چڑھے آمین کیا تیسری سیلی تے چڑھے تے آمین کیا کہ بچ لوگوں نے پوچھا بسرکار تسی ہمیشہ ممبر سے تشریف لائے مگر آپ پہلی بڑی گئے کیا کہ تسی کھڑے ہوئے پہلے دینے تے اوثوے آمین کیا دوسرے تے آمین کیا اوثوے اللہ پاک پہمبر اللہ سلام نے فرمایا بڑی بڑی گئے لیا اور میں تسی اپنے آپ نے بیکھیے آئینے شیشے سادہ تے نا کسے بدنصیب گروہاں تعلق نہیں راگ مان فراجولین زکر تیندہ فلا مسال جدی بڑی نعمت ہندی ہے انہیں انسانوں احسان مندہ ہونا چاہیدہ اوہ نہیں اللہ سکر گزار ہوئے بڑا بڑا فضل میرے سے رب نے کیکا تو پہلا فضل حضور نے دسیا کہ اوہ آدمی جراؤدی ناک خاک علودہ دے ناک مٹی تے رگ دی جانی مطلب کر لکی رہا ضلیل و رسوہ ہونا اللہ پیغمبر نے بددعا کی تھی کہ ضلیل ہو جائے رسوہ ہو جائے کمبخت آدمی جیدے کول میرا ذکر ہویا کسے بانے نہ گل چھلی رسول اللہ پیغمبر نے درودہ رام پڑھے عیدہ کمبخت آدمی لکھ لیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا دے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام چند نصیب نہ ہویا تو یہ بھی نہ سوچیا کہ اس دنیا خدا توباد سب سے بڑا موسن اور ساراں تو بڑا ساتھ سے میر بانی کرنے لیا رعو فر رحیم خدا تعالی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں یقین جانو مصطفیٰ اندر حراء خربت گزیر روز گار تازہ آدمی آدمی نبی اللہ علیہ وسلم تو پہلا دنیا گنوں وہ سمدر ایک جہانی بکھرا نبی اللہ علیہ وسلم گار احراج بیٹھے قرآن اتریا بلا کے نکلے نکل کر احراء سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک چینی آساتھ لیا مکینو سونا بڑا نسخہ لیا کے نکلے اس نے ایک بارہ اندار مصطفیٰ اندر حراء خربت گزیر مصطفیٰ انہوں اللہ نے چنیا ایک نیا زمانہ جیدہ سر آئین دستور نمازی وہ دنیا نو دیتا پہلا کوئی سیاسی طورت بادسان دے غلام سی کوئی دولت مند جلے سی انہوں دے غلام سی معیشت دے میزان دولت مندان دے غلام سی جو میں چاہے غلام لوگاناں نیک سروق کر دے کوئی دین ناندر چڑکنا ادھر بادساہ بیٹھے سی اور تیسرا گروہ جلہ جوک مند کے لوگاناں چوس ریا سی وہ مذہبی ہو سی تین اور پیشوا اے بھی ٹھاک سی اے بھی اللہ تعالیٰ عنہ احبار اور ربان خدا دے ناں سے فراد کر دے کہیں گے خدا سے کچھوں ہے گے ٹھاک گیا اب وہ اپنے حلو سے دے کر دے ایس پاروں اے بیچارہ انسان تنہ درندیاں جاتا ہے انہوں نے کابو کیتا سی انہوں نے ظالم حکمران انہوں نے ظالم دلے سی اس رمایہ دار اور تیسرے پاس سے دلے سی مذہبی تیشوا اللہ رسول علیہ السلام نے جوا کیا کہ لا قلیسہ لا صلی اللہ علیہ میں توانا ایک نوہ نظام دینا توڑ جائے سارے بہت پیران تھے لے رہن دے ہو کسے انہوں بندیاں تے حکومت کرنے دہا کریں یہ سارے توری طرح انسان ہیں اے خود تورت و ود کے خدا دا حکمن تت تورے حکمران رہن دلے کیا رئیت کچھ کمی کر دے خیر ہے خلیفہ ہی نہ عمل کرے لا کے پرہ مارا اے تورت حکومت رہی نہیں بند گاں رہا مسند خاکانس بار کڑا کمال رسول اللہ قیامت آگئی پرانا جہان تباہ نوین دنیا تخت جدے سے حضور نے غلامان دے سپرد کر رہے تھے جنہاں لوگ غلامان دے سی وہ تختان تباہ گئے حضور جی بڑھ کے دنیا بادشاہ تھلے دیکھ گئے آپ نہ کہنا کو کیسا رہا دے نہ کو کسرا خدا حاکم ہے باقی سا بودی رہیت ہے حاکم دے کم ہے دنیاں تو باد کے خدا حکمانے باقیان تو بڑھا نہ کر بنے اگر ایسا نہیں کرتا تو مسلمان دے حکمرانی رہی سرمایہ دارانو کیا تو عدی دولت تو عدی کوئی نہیں انہاں ایک کو سبق لیتا کہ مال خدا توسی مستخلافی نہ دی اللہ نے چاند دنہ نہیں توانوے دی اپنا نائب بنایا توسی صرف خزانچی دے تو عدی آسی دیتا اگر انکار کیتا تو عدی سرمایہ تو عدی وبال ہوگا دن قیام دے توسی مجرمہ دے کٹھے رہے سرمایہ داران دے دماغان جو کٹ دیتا تو دوسرا نکوالہ بڑھ گیا تو زیادہ مسئیبت پھنے تو امتحان چاہ اے آرام نہ بڑی ہونے پانچ سو سال پہلا فقیر اور غریب لوگ جمعیت ویچھے ہونے اے عزی صاحب دے رہے ہونے کتھوں کم آیا سی کتھے خرد کیتا اے اسے پتہ لگنا کہ یہ فقرہ اور مساکین یارہ سی انہوں سمیجھے یہ پکھے مردے پکھے کوئی نہیں تھی انہوں اللہ نے ایک بڑی عزمیش تو بتایا توسی انہوں نے فسے بیٹھے جے اور تیسرے پاسے مذہبی پیشوار پیرانوں کیا بے آئے اگر توسی بھی رب بن کے بیٹھے جی کوئی شاہ کوئی جاندہ سی گردے میں یہودی رہے بھی جاندے سی ہی کل سو لگ پاس چلے ہیں مسجد ہے کسا اگر پردہ لٹکا ہے پاک ترین جگہ وہ صرف کہیں جاندہ ہے امام مسجد اور آکے دستہ میں نے تو فرشتے لی آواز آئی خدا چھوٹ بول اور لوگوں تو اپنا روب دماؤں دے کہ غیب چو آواز یا گلمان دنیا بچاری مندی اللہ پیغمبر اللہ السلام نے کوئی حجہ نہیں اپنا روب دماؤں سکتا تو سی سارے دے سارے برابر دے انسان دے خدا دا حکم منو میرے بعد آج تو بعد اللہ خات من نبی اللہ نبی رب جی طرف اعواز آنے لی گل بند ہے میں خدا دا آخری نبی یعنی روزگار اعتاد آدیا آنا تو سمجھنا کہ رسول اللہ بس دنیا چاہے تو چلے گا کہ قرآن ایک کتاب ہے جو تحرماری بند کر رہی نہیں جو ہراج رسول اللہ نے خلفت کی ارتنائی بیٹھے ایک ایسا کلام خدا نے اتاریا بجلینیہ وڑا دنیا کے آگلاتی باطل نظام کہ سارے توڑ کے رکھ جاؤ جو دنیا تحاکم بن کے بیچے خدا دے بندے بڑھو اس پارو اتنا بڑا احسان ہے جانا چھڑاتی غلام برابر بے گئے بادشان اور تسی حیران ہو گیا غلام غلام وہ لفظ دیکھوئی ہے وہ ظالم جڑے وہ بھی غلام رکھتے مسلمانوں نے حکمیا کہ جڑے قید ہندے کافر ہونا تو ہی اپنے غلام نہ رہو مرس روک کٹا ہویا جڑے ہونا کلمہ پڑھے کتھے پہنچے حضرت سیجید عمر بن خطاب رضی اللہ سیجید مکہ تو بارک وادی اسپان اتھے سی دورہ کر رہے مکہ لگوارل نظر آیا نافع بن عبدالحارس نظر آیا آپ نے ہنا تو ایڈی دور مکہوں پھر رہے ہیں اپنی جا کنوں کر کے ہیں کہوں نے ترا قائم کام چارج کنوں دیتا ہے تو حضرت نافع نے کیا ابن عبضہ ابن عبضہ نے میں چارج دیکھے ہیں آپ نے فرمایا ابن عبضہ کون ہے انہیں کہا مغلوم مموالین جڑے غلام اسی آزاد کیتے اونا چکا ازاد شدہ غلام آپ نے فرمایا مکہ مرکز سارے اسلام مہاجر انسان سارے گڑ وہ ٹھیک غلام دیتا تھے انہیں صرف ایک گل کہی کہ مرسول اللہ غلام اپنی جگہ سے ہے مگر انہو قار اللہ کتاب اللہ وحال مند پھرائے اور قرآن دا قاری اونا علم مکہ کیسے نہیں قرآن دا جناز قرآن فرائض دے کہ آج وراسل تینانا حصہ وراسل دا علم انہیں سب تو باری کہ انہو اینہا انہو اینہ فرائض دا لنا اور قرآن لکھا لیے آپ نے او سے آکیا تو آدھے نبی نے سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بحاظر کتاب اکوام امی جزا بی آخر کہ اللہ اس کتاب دے دے یہ کوش لوگانوں اوپر لے دو گا اور پہلے کٹھیا سن دے سردار بن گا امت سلام کرو گیا اور دجے پسے کہ ان پھلے سرد دو گا نہیں قرآن دی قدر کی جی تباہ ہوگا ساری ساری تاریخ حضرت عمر رضی اللہ بیان کر دیا اس حضیث دائی ثبوت جنہاں جنہاں قرآن حد چلیا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے سار کے قرآن ہو کر کیاں لے امریکہ کر رہے دنہاں ہونا ہی سے جنہاں لوگ اللہ جی کتاب چھر جن جنہاں نہیں اللہ جی کتاب انہوں مندے ہونا ساروک اللہ وکھراونا نہ کر وہ نہ بڑھتا ہو رہا دنیا دے مارا سواب کٹھے کرنے ترقی نامراض کر سکتے اگر جہنم تیجن جنہاں خدا مندے کتاب مندے رسول مندے اپنے ہو کے مرکے کم چنگے کرنے اس دنیا اللہ ایسے لوگ کتاب کچھ حساب مندے جنہاں 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 میری کتاب نائے سروق کرنے انہاں بدلہ کہ دنیا جنہاں ورسوہ ویام القیام وردون اللہ شد اللہ توقع نہ رکھنے انہاں اللہ جنہاں سب ترین ذات سب تو برا ذات جنہاں 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 بیگانے جنہاں جنہاں اپنے ہو کم کی تا اللہ رسول نے احسان کی پہلا اوزہ ذکر کہ وہ بدبخت یا بدنسیب یا رسول ورسوہ ہو چاہتا جنہاں میرا ذکر ہو میرے درود نہیں پڑے جنہاں 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 نے جنہاں میرے اکشاں اس جنہاں میں رحم度 جنہاں تنہاں توفیق آج بھی اور کل رات آجلی رات آرے گا شاید نتی آخری ہوئے نہیں چاہتی نہیں چاہتی منگو اید علی دن منگو اید علی دعا کردی اللہ من اللہ تعجل و آخر اللہ من سیاہ میں آیا اللہ اے ساڑے روزے اس رمضان دے آخری روزے نہ کرے پھر موقع دے زندگی جو رمضان آئے فائن جالتا ہو مگر یہ تکدیر چے لکھتا گیا آخری ہونی باری ہونی فائدل نہیں محروم مرہو من بلات آجل نہیں محروم آخری ہے نا پھر مہنونہ چاہتی رحم ہو چکا مہنونہ چاہتی رحم ہو چکا مہنونہ چاہتی رحم خالی رہ گئے دوسری گل کی پہ رمضان جیسے دن اے ہو جائے تمانا کہ باران رحمت ہو رہی زور دن چڑھی لگی میں بڑھا رہا سے اللہ رحم تندہ تو فائدہ ہی نہیں بڑھا وظاہی رات نوں نفر پڑھا تو روزہ رکھلا اتقاف کرلا غریب دی مذہب کرلے پشکم کرلا میں تیرے بخش دوں اور میں یہ کم بخش دے رہا ہے ایسے لے کے بددعا ہوئے کہ تیرا بیڑا کرکو ہے رمضان ملیا اور تُو پھر بھی نہ بخش آگیا اور تیسے رہا ہو اور میں جیسے باہم ہوتی پھرانی نسل نہیں نسل جن گائپ پہ میں تربیت دے ہو جی کیٹی ہوئی پھڑا ہونا چھوڑی چھوڑی ایسے سکولہ کارجان دے حوالے کرتا بچہ نے سب کچھ چکھ رہا ہے بچہ نے سب کچھ بچہ بچہ نے سب کچھ بچہ پتا ہی نہیں بے میرا پیو ہوئے ماں ہے چاچے چاچے کوشن ہے سب کو پناہ کرے تھے بس بناتا بابو وہ دے بارے کرمیا برا گیا میں فراجان آدرا کندہ بابا ہوئے کی بات ایسی چارے بے دے چاہتے ہیں نہ پرانی نسل جنگا تیسرا بات بخش دے جیدی زندگی چھے وہ دا باب پر ماں دوان چھو کوئی بڑا پیدی مر چھو نمبرے بڑے ہو چاہتے ہیں کھدی یوں کھڑا ہندے سے انہوں نے بکتا آ گیا کیسے ہمارے پیدی زندگی چھے مگر نیکی کر کے جنت نہ کیا وہ دو میں جنت داخل نہ کر سیئے کامی نہ چھے گا کی دا داخل کی کرتے ہیں اتینہ دے بارے چلا دے پاک پاک نے فرمیا اتینہ سیڈی یا تیبری لیت کند آ رہیا تیمین آ رہے کئی ہے نہ باپ تک کھا رہا ہے آپ ساتھ کھا رہا کھوٹی یا کوش لی پاک اب نالے فرمیا رمضان دے ساتھ مانا گزر گیا توسی کوئی فیدر نہ کرتے ہیں کوئی فیدر نہ کیتی اس باروں ہی جب میں توڑے سامنے پڑیا کہ امام دین اللہ بینتی دو وضا کر لی تھی رمضان سے انہوں رخصت کرو تو اسے اگر لاندے کہ تو آیا بسا انہوں خوش کر دی اور جنہوں ہن تو جا رہے ہیں اسے اگر سارے نارے ہی ہویا دلوں گمگین ہیں اورے اللہ کے دعا کرتے ہیں دوبارہ بھی مکر دیمگر میں کوئی پاکیا ایک کل میرا ساتھی کئی سالوں دا ساتھی جیسے ہوں میں آیا میرے ناظر بڑی میں شیخ جاوید تھی ایتھائی مکان تھی انہوں نے بیچارے تھے بیت کے گری بھی آگئی سالات بزردیں دیر لگ دی کہ بالکل لوگانوں دیندازی سب کو آپ پکھاؤ گئے کل فوت ہوگئے اور بچہ نے کہا جنازہ آگئے کہا جنازہ آگئے کہا جنازہ ہوں گا مگر بارش ہوگی اینا پھر بچہ نے سمجھے آج شفیق اور آمان گئے پھر چلو مگر دعا کرنگا تو فوت ہوگئے ایک دن نہیں آج تو پہلا فوت ہوگیا ایتھ بھی نہیں بیگ سکیا ایس تو سچی گلے جی بزرگو میرے پراہ پھر میرے چوارے پلے سا یہ دو چر جلے جنازہ کوئی پتھاری مکان ایس تو اینا دی قدر کرلو اور سایی چیخ دا چلا گیا خیرے کنے فلانو غنیم و شمار وار اور پریامانسا کوئی نیک کام کرلا کہ دیری عمر تینوں ملی یو نا ایت تو کچھ فیضہ اٹھالا دا پیش تر کے بانگ برائیت فلان نماز وانا آواز آجانی یا کہ فلان ہی ریا ایران ہو جانا کہ فلان جادا دنیا تکلائی تیرا بھی یہ حال ہونا اور مولی علام رسول اللہ علیہ فرمو دے ہر دم وقت وہاندار جاندار لنگ ہے نا ٹھائی نا ٹھائی نا ٹھائی نا ہون میں بیٹھا دس من درہ منٹ میری عمر زیت بارے ہور لنگ ہیں ای مول نہیں سکتے جنا مرضی زور لائیے گانخنی ملنے کی نہیں پیشلے نی واپس آجائے ہر دم وقت وہاندار جاندار جاندار ای مرحاتھنا آوئی کون پکا کچھ کرلا عشقوں جو ہوتا ہے نال صدا اللہ دی محبت رسول دی محبتہ کام کرلا بیرا کام آجائے ورنہ سب سٹھ کے چلا جائیں گا لائی حیات آئے کہ ذرا لے چلی چلے نہ اپنی خوشی سے آئے نہ پی اے سورہ جب میں قرآن پاک چھو پڑھیا اللہ رب العالمین نے جو منظر بیان کیا تیٹیز بے بسیئت کہ بیٹھے پر آس سب وڑ بیٹھے اللہ پاک پر آمدھا قرآن مجید سورہ واقعہ از آخری کو کس طرح بخایا ہے تینوے منظر تو بیٹھا نہیں کنی روک اس طرح کہ جانو جان سنگ چاہتی بندل بینجے بھی جانو نکڑی بھئی جانو جان گاڑ چاہتی ہے وان تمہینہ ازان تندرن تسی گئے نہیں ہندے کسی کور بیٹھے دیکھ لے سب دیکھ رہے ہندے جب با جا رہے آتا ہی جا اور نال حرمو دا ونہ حنو اقرابلہ منکو اللہ چل لاتو چھے تو انہوں ہی نظر ہوندہ میں اور میرے فرشتے تو زیادہ حسوزیں لے رہے ہونے اپنا کام کر رہے ہوں جان قبض کر رہے ہوں پلولا ان کنتم غیرہ مدینین جر جیو نا ان کنتم صادق جی تسی سچے دی بیس دنیا جی حکومت کوئی نہیں کر رہا دنیا نہیں ہے جی تسی کوئی حاکم نہیں تورتے تو اس جانو واپس لیو نہیں مول رہی گے ایجے ڈاکٹر ہندے جی کابل ہندے جی محبت ہندی مولو ہاپنے پریزیان مر ہندہ ہے یہ بیٹھے کور دے کور تو بی برینے جند نہیں حکیم تو پڑی رہنے دارو بوٹیاں دوال لکھا علاج کر لے جند بیچ جو جو جنی بڑی رہے نکل جانے کوئی چارہ نہیں چلنا اللہ ایجا مندل بیان کر کر لے یہ تھے گل موک جان دی تو مر گیاں نمیتی چھتے تر ہی چرا معاملہ ایڈا نازو کنی سی مگر مصیبت تھی زندگی تھی ہن شروع ہوئی یہ تھے ایک خواب سی جڑا تھی بیدہ تھی چاریل پیدا سار بیدہ رہا میرے کوٹھے رہا ہے بنگلے کاراں وہ سب رہ گئے اکھاں ہن پھولی ہیں اور اگر ایک نمی دنیا ہوگی اللہ دے پھرشتے ہیں جنت اوٹھے فرمایا فاما ان کانا من المقربین ہن تین گروہ بن گئے مرنوارے ہیں اگر وہ مقربین چھو اونا چھو جنے نیکیاں کر کے اور اب دے بعد نیڑے ہوگئے اول نمبر آئے فروہ مرحانو مجننت میں انہی بڑا آرام ہے خوشبودار باغ ہے اور نعمتہ رہی جنتا اور جاندیں ہوتے استقبال ہے پھرشتے کھڑے ہیں سلام علیکم سلام ہوئے تو آپ سے جمنا تو اور ہم بہر گئے یار تو ہڑے جیسے بن جانی تھی اللہ نے دنیا منائیس واما ان کانا من اصاب الیمین یہ اول نہیں آیا مگر درمیانہ ہے کہ گناہ جیسے حرام ہو نہیں کیتے جیسے فرض کام سے کیتے سنتا نفرے دے نہیں کر سکیا فسلام علیکم اصاب الیمین پھر بھی فرمایا سلام اترت شعبہ تو اصاب الیمین سے ہو گیا نمبر دو سے آگیا تیسرا بدبخت روگ 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 امام ان کانا من المقذدین ازارے تیسرا تو وہ اندینے منیہ ہی نہیں کہ کوئی قیامت یا صاحب چلتے تو چھوٹلا ہوگا رہا کہ کامی بھی غرض کردار گمراہ رہا تھے فنو ظلم میں ہمیں لائے رہا ہوں پر گرم پانی دے شعور تیر تیر ہوں گے اگ تیسے چانگی دے تیری کھلان سار ہوں گے تیرین انترینی تک سرنگی ہیں تسلیت زین اور بلدی یاگی تینے سرنگی ہیں انہا حاد اللہ وہ حق پلی اے فرمایا جو میں بیان کی تائین ہے اے بلکل ساتھی رائی لیے دے شوا کوئی نہیں ہر گلتو شکر درمین میرے دے شکر نہیں کرتا موتی ہوں نہیں ہوں اور بات یہ ہونا ہی ہے حساب ہے بسم رب کا عظیم سورت ختم کیتی ہے تھے اس تو اپنے پاک رب جدہ عظیم او دین آدھی تصویر پر آتا تاہی حضور علیہ السلام میرے چاہب کنے کنماز ساری قرآن چھوڑے حضور مگر اللہ دسیاں آپ بھی بنا سکتے ہیں اے سورت پڑھے آپ نے بے فرمایت تعمل رکوج کرو جدو اے پڑھو ایت اپنے عظیم ربی تصویر توتھے کاؤ سبحان ربی اللہ اے سعیدی تعمیر کر رہے ہیں جدو سعیدیج گئے سب بے حسم ربی کل آلہ جدا تیرا آلہ ربی او دین آدھی تصویر کر رہے ہیں او سبحان ربی اللہ سارا حضور نے لڑیاں پرونیاں اے ہوئے اللہ تعالی بے حکم آجیتا ہوئے ایک دستہ بنا کے نمازہ دیتا تلالہ پاک بنوڑا ہے بلکل ہیں حقی اے ہوکے رہنا ہے مغادتے جنہ رہے ہیں کام فیرنا ہے جی تو پھرکے جنہ رہے ہیں بات پشتا دے سوائے روندے تلے پر لے کچھ نہیں ہونا تو تین گروہ حضور نے بنایا میرا ذکر رہا ہے درود نہ پڑے آتا بڑے ہو گا امام آپ تو خدمت نہ کیتی اور رمضان دے جنہ آئے تو پھر نیکیاں کر کے اپنا آپ بخش رہے ہیں ایٹا کم بخش نہیں کرو اے سپاروں ہاں جن جنہ رہے ہیں زیر پڑھ دے دا واہ دے نا تو سی پڑے لکھے بندے جے اس طرح نہ کرو انپاد وکری گلا ودا کہنا لفظ جنہ رہے ہیں وات زبر پڑی ودا جمعت الودا خطبہ حجت الودا زیر ہے نہیں کی کوئی نہیں امی غلط نہیں بولا چاہیا تو اے جن جلے ہونا دعوان دے جن جلے ہونا دعوان دے جن جلے چلے اللہ کے ایک فریاد ہے اے یا اللہ جلے آخری ہے نا جن تو پھر ساٹھ لیے نونا بخش دیکھ کر دی سانو محروماتے نہ کر دی حضرت امام دا سے صادق فرماؤں دے جو مکردیا ہوں دا اے آخری جمعہ ہوں دا یا اینتی رات ہوں دی یا تیری ہوں دی یا اینتی رات ہوں دی یا اینتی دنی ہوں دا دعائے مانگ دے اللہ محاذا شہر رمضان اللہ دیانا اے اللہ رمضان دا مہینہ جی تو بڑا احسان فرمائے کہ قرآن جیسی کتاب اس مہینے سے تاری دنیا سب تو عالی انسان جی تو بہترنا خدا نے منایا نہ بنونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو عالی کلام جی ہو جانا خدا نے تارات انجیل بورس ہی نہیں بتا رہا قرآن سے اور مہینہ فرمائے میری بخشن اللہ دنیا اور شہر کے لئے جی لئے بلد حرام ہے تاری دنیا حرمت جدو والا شہر اتھے رسول اللہ بیٹھے جی لئے قرآن اتھرے اور نال اللہ پاہ اتھے روح الامین سارے فرشنہ سردار ہیں مطارن سامن امین وہ حکم تلتا فرشنہ سارے فرشنہ سردار لے کے آرہے ہیں اور اکرام لے کے آرہے ہیں اور دنیا سب تو عالی انسان سے لے کے آرہے ہیں عالی شہر جلے کے آرہے ہیں اللہ اے رمضان دا مہینہ ہے جی لئے تو پران اتھا رہا ہے وقت تسر رہا ہے تہونے مگ گیا ختم تے آگیا وعوذ وفجہ کل کریم یا ربی دعا کرنا اینیت الفجر ملللتی حاضر کہ میری یہ راجلینا اینی فجر نہ چڑے دن نہ چڑے یا ایسا نہ ہوئے ایت الفجر ملللتی حاضر او یا تسر رمشہ نہ فجر ہوئے یا اے مہینہ ہی نہ ختم ہو جائے کس حال ولکا کی بلیتا بیتو نظم تورید وانت وزبنی جہا دہی یا ملقہ کہ میرے ذمہیں کچھ بکائے رہ گئے ہون دین چار جاوے یا رمضان مکدہ ہوئے اللہ ادنا نہ ہوئے میرے ذمہیں کچھ بنا ہون جناتے ہوں میں قیامت میں سامنے ہونا عذاب کرنا چاہے ایسا نہ ہوئے اگر کوئی حقے نہ بکایا مقاعدے ادنا مہینہ مکے یا دین چڑے تو ادنا میرے گناہ مکے ہو اے اوہ لوگ ہیں جنہوں فکر ہیں اے خدا دید پیشی ہونے ایس پاروں حضرت چور بن عبدالعزیز خلیفہ عدل نہ حکومت کی قرآن نے بدل رکھا حالانکہ پہلا ایسا سے ہر بینلی صبح شاملی بکھرا جوڑا ہے اور غرام خریجنے جاندے اس کیا نا دکان جو جلا سب جو حالا ہویا نا وہ خریج کے لئے ہونا بنو مریض ہے شہدازہ اور صویرے پین کے جلا نکلنا شامل ہونی مرکے سال جو دیواری نہیں ہونی این ہی یاشی جتو گھر پہ گئی حکومت موقع رب دیندہ صرف بندہ جوڑی نہ سنجھ رہتے ہیں نا سنجھ کوئی کوشش نہیں کی ٹھیک کوئی ارادہ نہیں سی خلیفہ مر رہا سی سلمان مر لگیا جلا وزیر عادم سے نیک لگیا انہیں کسے نوں خاندانے ہیں ایک تحریر لکھالی کہ مرے بعد مرد رد رزیز حالانکہ جی واری کوئی نہیں سی وہ چار پرانوں کیوہ عبد الملک وانکے جاتا ورید ہے حسام ہے یزید ہے سلمان ہے دل ملک ولید سلمان حسام ریزی واری واری وہ بچ بار دلتا کہ نہیں میرے بعد خلیفہ عمر بلد روزیز بینوی سے انہا تھا جنازیت نے اکیان اعلان کیتا بائی جیسا آدمی دنہائی سے لفاف ہے جناز بند کیتا سے بیعت کرو وہ خوش ہوئے بنو میاں کے ساڑے گئی بند کیتی انہیں ہیں انہیں ہیں انہیں ہیں ساڑے اپنے نہیں جتنا جیسی ہیں مگر جیسے انہیں بیعت کر رہی ہے حلو اٹھا رہا انہیں آکھا عمر بلد روزیز خریفہ دانگ رہ گئے عمر جلے سے جو کار گیا جہاں کے کمرے بے گیا رونا شروع کی لوگ مبارک جہاں نہیں آئے انہیں آکھا مبارک کر دی میرے کو افسوس کرو جو میں مرے رہا کر آج تو میں امدہ کئی دی ہو گیا ساری امد مشرق مگر نہیں پہ گئی ہے ایک مندہ دنیا دخی مرے اور میں خبر نہ لیسے گیا میں خدا دی دارت جواب کی دوں ایک لمج بدل اور دو سال گزارے تو ساری امدانی یار اے عمر سانی ہویا اے عمر رضی اللہ تعبیٰ دوسرا عمر ہے جنہیں پھر روشنی بخوابتی جا گی ایران طبق ظلم ختم دنیا انصار پر سخ چاہ گئی حکومت احسین کی تو فاتھ ہوندہ وقت آیا تو تائے دی چیرے عبدالمرک جی بیٹی ہے دی بیوی انہیں آکھا فاتمہ نے ایک عمر تو ایدان ایک چیز رو رہا انہیں آکھا نہیں رو رہا کوئی ہو رکی نہیں تو فاتمہ سمجھ دی چیز روشنی بخوابتی جا گیا دی چیز روشنی بخوابتی جا گیا یہ تو کئی ایسی گلان جنہیں ہیں عمر روشنی بھی یاد نہیں دیں گیا اگر روشنی بخوابتی جا گیا پھر کی ہوگا وہ سے کہہ کے مریا کے لوگوں آخرت دا دن دا اللہ پاک فرموندہ تلکت دار اللہ آخرت دن دا اللہ اللہ دین اللہ یریدون اللہ اللہ مر گیا کیا اللہ ہندہ ہے کہ آخرت دا دا جنہت وہ صرف میں انہیں دوں گا جلے تھے وڈے بن کے لیے بننا چاہوں دے جنہائی سے قفصاد پھیلوں دے وہ صرف متقین لوگانی جلے در کے رہے جلے ہر گل نسوچا میرے موہ جلی بات لکھ لی جو کم میں کر رہے ہیں جو کمار رہے ہیں کھا رہے ہیں دے رہے ہیں ایسے لوگ متقین ہیں متقین ہیں کوئی نہیں بھی کوئی آدمی آکھے میں انہیں چادر ترہ کر لی گھٹیاں دوں داڑی لمبی کر لی سارا لٹی کھائی جاوے ایوی تکوین مدنام کرنا رہے ہیں بیلکٹ چوٹ بھول دے متقین ہیں جلے بچ میرے بارے جنہیں داڑکنان تھوڑی ریپورٹ دیتی کہ محلی صاحب کو شوگر محلوم دی میں اسے جنبتینی چھڑ دیتی چاوز چھڑتے بعد ریپورٹ آئی آپ بھی ڈاؤن دویں ٹھیکی ایک پرحیز کرنا کہ انہیں چیزیں تو بچ جا جنہیں تباہ کرنا اسے جسم دی اسی حفاظت کر دیں بینوں نقصانہ پرہے لے اعلان جنہوں پرہے لے وہ جنہیں دو دفت چلائیں جنہیں دیں اسے جنہیں ابائی ابن کاب رضی اللہ تعالی ابائی تیجی کیل کر رہے ہیں رسول اللہ نے جنہیں پھولت تیار کیکتے بغیچا ابائی اوہ جنہیں بارد حضور نے اوہ جنہیں اوہ قرآن پڑھنا نا جس طرح میرے تو تکا ابائی کو پڑھا حضرت عمر اعلان کیتا جب یہاں کہ فلان علم لی فلان کو جاؤ قرآن لی ابائی کو جاؤ اسمانہ تو آیا حکم اللہ رسول اللہ تعالی قرآن شیخ تو آپ پر کے سنا اب نے بلا کیا ابائی میں نے حکم ملا تیرے سامنے قرآن پڑھا ابائی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا نار رہا رب نے حضور نے فرشنہ ہی نار رہ کے تو اکھان چواہسی ہوں روپیا کچھ ہی کہ میری قدر نہیں ہوئی تو حضرت عبی رضیم عمر رضیم نے پوچھا قرآن پرہا متقین تقوی سارا یہ تقوی بڑے اچھے طریقے انہوں نے سندھا کہ یہ ایسے تھانے گزریاں کہ ایدر بھی کندے ایدر بھی چاریاں رستہ تانگیاں اتھنی لنگنا کینے کرنا اپنے آپ نے سمیل لگنا کپڑے ہیں کٹھے کر لگنا سے بچ بچ فرمایا اے ہو بچ بچ اس دنیا جو لنگنا کہ گناہ لیا چاریاں اردید اگلیاں ہوئی تھا تھا چھے شیطان لینا اپنے جارب شاہ بچ بچ کے جڑا لنگنا اے ہوئی متقی ہے رضی اللہ علیہ ورہ وہ ہے تڑی عمر بن عبدالعزیز پڑی کہ او اس دنیا جڑا اللہ نے دردے دینے انہوں نے جڑے ڈرکے رہے اور وہ متقی والاقبتر انجام انہوں نے دا چنگا انہوں نے متقی ہیں جڑے بالکل ایتھے بیلگاہ میں ہوگئے نہیں مذہ کرو کٹی چیامت اس کے لئے انہوں نے بڑا کر کھو گئے تباہ ہوگئے انہوں نے حضور میں فرمایا نہ میرے تے درود پڑیا نہ والدین ریزت کی نہ رمضان شریف رمضان شریف اسی دو کم جڑے سے مگر اس حضی سے پاکنام کچھ لوگ جاتی کردے پھر سمجھ لیں جو ترابی تیادہ ذکر ہے نہیں وہ سارے سال دی کر اللہ رسول فردہ دو شاہ بند سفارش کرنے اور وہ موقع نہیں جانی ہے سارا سال ہے روزے بھی نفر آدمی رکھے فرد فرد بہت چیز تین ہر مہینے جگہ رکھے کنہ اینا خدا فردہ سارے نہ رکھے پہنے رکھلا پاہنے دسان دسان درنا کیک رکھا پہلے دسان درنا پھر دجے دسان پھر یا تینے کٹھے تینہ چودہ پندران جلے چاندے رکھا کم از کم سواب اللہ دیا ہے کہ لے چیز دس کنان اس سے تینہ رکھیں گا تینہ دے برابر سواب ہے اور رمضان رکھ رہا دس مہینے ہو گئے سٹھ دنہ بن گئے باقی مہینے جن کی ہو گئے اور میں آج دو بند تینہ سفارش کرنے بڑیوں سفارش کرنے مردوان دا ذکر اس حدیث پاک کیکتا کہ خوزاد سامنے سفارش کرنے جنہ سفارش راض نہیں کروں گا ایک روزہ اور ساتھ بھی انوازم آیا کرو رمضان کے کئی ایسی شرموں کے شرمی رکھ لینے وہ بھی تھوڑے رہ گئے باقی دوں موضی کر دے آخرت دنہ کے روزے پھر بھی رکھیں اور قرآن شید پڑھے قرآن شید پھر بھی ہر بکی چھنگا مگر علمانی جلی گل سمجھے لوگانے ہمیں ہور بنا لیا بینے یہ ترابیہ فلانے نہیں یہ تحجد دی گیا اہمہ پر رہا مرکات مرلالک تاریخ رہاں تلالے اب اللہ بن امران سوال نے فرنایا سیام والقرآن یشفان اللب کہ دو میں جنہے بندے دے حق جوابان کے پیش ہو جانے یہ روزہ بھی جاؤ گا قرآن بھی جاؤ گا یکول سیام نہ انہیں کوئی خدا پیتائی نہ اپنی کوئی خاش پوری چاہی میرے پر رکیا گیا ترا حکم منگی تو میری یہ دی بارے سفارش قبول فرمائے ویکول قرآن منات ورنام بن نیل قرآن پیش ہو گا کہ رات میں سون نہیں جاتا اہمہ پر رات میں سون دے چھٹی مکا کے مرکے آرام نہ سون دے ترا اجرد تاہنا ہے ساری او بھی اگر ہٹے کھان دے بیویین جگہ انہیں کھا دے پھر سون گا ہونا ہو عبارتنا تحجد القیام باللہ اہمہ پر رات میں سون دیتا یہ مراد تحجد ہے تیام اللہ علیہ کی تاہنا ہے دنیا بسترے اندر ستی دیتا تضافہ جنوب من البزادی قرآن میں آکھا ہوں نے بسترے چھٹ دیتے میرے سامنے کھڑے ہوتے کیونکہ فکر ہے انہوں پر کوڑے بیچ کے لٹنہ لمنیاں کر کے پیرنہ کوئی گرنی اور بڑا ہوتا وقت ہوں گا اس پاروں رات میں منت کر رہا ہے ساری دے وقت خلالی منت کریں اسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی نے نفل پڑھ دے رہیں گے جہاں دن چندہ وراندہ پھر استغفار تلکھیں گے اور مرادمان پوچھ دے کے ساری دا وقت ہویا ہاں دستہ پھر حجر تک سا استغفار بیلا سارے اندر خیرون اللہ اندھا ہوسے معافی منگ لوگوں نے سامنے استغفار اللہ کی کہہ دیں انہوں کلا رو اور اپنے گناہ یاد کر کے پریاد کر کہ اللہ میں انہا رو سے آجکنا موں کالا ہے اگر دنیا ساری دے سامنے حساب ہے پہلے کی رہنا پھر گر حساب مراتو بینی ناگزیر آج نگاہ ہے مصطفیٰ پہنا پھر اکبال غریب نے روکیا کہ اللہ پہلے سے حساب نہ کر تیری میرے بانی ہے میرا دفتریتا ہی لپچا رہا نہیں دی کہ دیتو سامنے میں حساب ہونا ہی ہونا ہے کہ پھر اینی منزہ میری کہ میرے حقہ محمد مصطفیٰ آج سامنے میرا حساب نہ کرے حضور کہا کہ میرا امتی ہو کے ہاتھ ہم تڑھائے ایک ہم کر کے آئے انہاں تو چوری کرلا اور حدیث پاک خود حضور نے کیا کرلا ایسا ہی کرو گا درد دینا انہاں پھر الہدہ بلاو گا کلیاں نہ فرشتہ ہو گا کوئی نبیوں سے کہو گا بندیا خدا ہو جا اے تو گناہ کی جب انہاں دستا جاؤ گا وہ آدمی سمدھو گا کہ میرے حقہ پچھے سجر کھوے ہوں دوزخی 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 انہیں گناہ سامنے آدھے اے پھول گیا ہو گا اللہ ہم بیاد مگر پھر اللہ کہو گا بے خیئرنا چیزنا پتا میں کسی نو دنیا نہیں رکھ لیتا کہ ہون بھی ترے سے کرم کیتا تم واقعی مانگدازی میں رائے دا تینوں سے جتاتا ہے ہون بھی پردائی نہ کسی نبی نو خبر آنا فرشتے میں تینوں بخشتا روزہ کو گا دنے کھاننی گیتا قرآن کھاننی گیتا فشف نہیں فیاق صفرارش میری من صفرارش میری مان حضور پرادے آلہ گے مرہ کلام ہے من د 인� 1917 نے کسی نبی نرس سوال کوئی ہو جب آلہ رسول اللہ نے كانوا نماز کچھ سنتا رکھ چیں کچھ پہلا اور کچھ پہلا تو کامرت۔ فرض اللہ نے دوری، چیار دارا۔ جس اور بھربت انسوب یقت کے ذات دے؟ ب огр واقعی رہے میں فرض روز اس دن۔ وہ غزر رہے۔ تو اٹھ کو فرض پورے نہیں ہونے کسر ہی کسر ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اصحاب کرے بضاعت مزدان تل پونجی تو اڑیہ سے موت محردے میں کہ لے جائے اپنی نماز روزے کینی نماز روزے نہیں کرتا علاج ہے کہ پہلے کچھ رکھتا پڑ ایک ہی ہے تہیہ تیاری ہے جمعہ آدمی تیاری کرتا یا جنگ نہیں شروع ہوئی شیطان فرض ہونے ہیں مگر پہلے کہ حضور کر کے آ حضور تو بعد کچھ رکھتا پڑ جنہیں خیال ہونے ہیں دکانہ شکانہ یاراند ہوئے ہیں سنتاں نفران چیہا جانا یہ تھے ہوری 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 دلوں فرضانوں لئیہ خیال رجمکار جب تو فرض پڑھے نہ پوری تواجونہ پڑھے یہ سامنے لو اصل کاملی تیاری بعد جبر نقصان کیا جب تو کنہ اچھا کم کیتا خامیاں رہ گئیں اس خامینا علاجہ میں ان کو شور چیز نہ ملا اور قصر نکر جائے حدیث پاک چاہتا کہ اللہ تعالیٰ خیال مدین فرضانوں لئیہ صاحب کروں گا وچھ کم ہیاں رہنگیاں فرق ہو میرے بندین نے کوئی نفل نہیں کیتا صدقہ کوئی نماز کو جو نکل گئے نفل جلو وہ فرضانوں لئیہ کمی جنے پوری کر دیا نہیں نکلے تو پھوکدہ پھرو یہ تو ایسا کیتا اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا رمضان دے روز رکھے اللہ دی توفیقیاں بعد نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا چھے روزے عید تو بعد ہی رکھی کنہ سواب بیان فرمایا سوابان بیان کر دے ابو سے حضروں حضرت ابو ایوب انساری کر دے من سام روزان تھوڑی جی حمد ہے خرمزران دے روزے رکھ لے وات بہو ست من شوال تی پھر شوال دا مہینہ جڑا گھلاؤں گا وہ دے چھے روزے رکھ لے پاویں نال لگ دے رکھ دے پاویں دو دو کر کے رہے پورے چاندش پورے کرلوے کہانا اکسام دار اللہ اکبر وہ ایسے نہیں سمجھا گیا جب میں انہیں سا یمر روزہ ہی رکھے پورے سال چلے روزے دار رکھے اور نال حضور نے حضیث پڑھ کے مندہ قرآن پڑھ کے مندہ بلحسن سال کہ جڑا آدمی نیکی کرے دس گناہ سواب ایک مہینہ جڑا دس گناہ بن گیا اور چھے ہوئے دساٹھے دنہوں بن گیا ایسے پورے سال دادر اینی تھوڑی جی میند تھی محلک نے انہیں نام کرے ایسے اللہ تعالیٰ توفیق دے حمد دے کچھ بھی نہیں جب میں تی دن یا انہیں تی گزر جائے آکھ چمکننی تھی پتہ بھی نہیں رکھا ہے کسو چلے ایسے دن یا چھے لگیں جانے اگر محروم رہ جناہ ایسے بھی خیال کرنا مرض اور اور نال لگ دے نہیں رکھنے ایسے رہنا جمعہ حضور نے فرزان داکھا کہ فرز نمازی تھی پڑی ہوتھنے پاڑ کوئی جگہ باز یا تھوڑی دیر گل بات کر تسی فرزان نفلانے داکھنے چاہتے ہیں اس طرح نہیں کرنا بہتنین شروع کر دیو ایسے ہمیں کتاہی ہیں دو دن کمز کمھر عید اور دو دن تین دن جنہوں کھاؤ پیو آش کرو او تو بات جنوں پر چاہ رکھو فرق پاؤ فرز نفل دے اندر تو حضرت ابو عیوب حضرت صحبان صحبان کون ہے ذکر درمیان چاہ گیا صحبان ایک نصیب بندہ ہے اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے آزاد کیتا اور آکھا صحبان چھٹی ہے چلا جا جا وطر ہونے آکھا تو انہوں چھٹ کے وطر ہونے جا کے کیا رہا تو آدھے نال دی صبح میں نصیب ہونی حضور اللہ علیہ السلام نے آزاد کیتا غلام رہتا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے کہا گا صحبان پریشان دیا صحبان کوئی معروب ہوتا تنگون کی پریشانی ہے لینکہ ہاں یہ حسور اک غام نہیں ستایا بس ہماریہ السلام کیا کہا ہماری شبان پریشان ہیں حضور نظر نہیں ہوں دوڑ کے آگے جنہت جنہتوں نے کام بہت دلانتا ہے سا جنہت ہے سا جنہت ہے ہضور صحبان اور ایک جنہت دوزی جنہت جنہتا ہے یہ جنہات مانتے زمین سا ایٹھتے سو جنت اور ہر جنت دی جنت رہنی زور جنہیں اسمان زمین تو دور ہیں سب چوالہ فرداؤں سے جائے چلہ دے نبی اور اس کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تو سے ہوتے ہوں میں کی میرا کی بنوں گا اوٹھے کس طرح ویکھوں گا اور جائے بغیر کس طرح اندلہ رہوں گا رسول اللہ علیہ السلام چپ رہا ہے مگر رسول نے صاحب کری ہے اللہ رسول بھی کل بنوں گا اللہ انہوں نے نال انہوں کر دو گا جنہوں نے محبت کر دیا نبی صدیقہ شہدہ راولیانہ حضور نے اسے ورمال مروں مناتا اور اس حدیث سے انہی خوشی ہوئی رسول اللہ کے ساتھی ہیں کہ صحبان جا کے گھر گھر دراؤں یہ ہو جہاں مزہ پوری زندگی نہیں حضور نے منا جیسے پیار کریں گا وہ ناری ہوئیں گا تیرے عمل چھوڑے بھی ہیں ان کے محبت پاروں خداوں کا سرکار دوں گا تو صحبان نے سنائی حضرت ابو یوب انساری سنائی ابو یوب سے جانتے ہیں حضور نے مدینے گئے انہیں اپنے کار سامان چکے رکھ رہے حالانکہ سارے ترہے لگے سارے ترہے انہیں چھوڑے اٹھیا سامان چکے کر لیا گیا لوگوں نے پھر آکھا سارے ترہے اور آپ نے پھر آکھا نہیں آدمی ہوتھے رہو گئے جو دا سامان چرا گیا ابو یوب دیکھتے سمجھے وہ دیکھ کر رہے اس تو حضرت ابو یوب راوی صحبان راوی جو دیکھتے سارے ترہے انہیں چھوڑے کہ صحیح کہ لیا جو اللہ کرو اگر کوئی منگونا وہ سے ذرہ ہے اس کے نبیت حق چھڑے جو محبی سنینے درہوڑے رسول اللہ دی محبتہ ذرہی خدا کو مانگ لیا گیا بہتی نہیں اسی اٹھے دعوے دھار نہیں ایک تھوڑا جا ذرہی سارے درد پیدا کردے اسی چھرے پاک پیغمبرنا محبت کروڑے بڑی کہل ہے حضور اللہ محبت علی مدینہ شریف کے آدمی جانداؤنو پھر جس نے لے کے دنزا بڑا پنجابی دوان چٹھی جیم جاہ خان چٹھی دکھ پڑھئے پہلے پہل سلام دعا دے دور و دور و سندرہ بیلیاں دی کچھ خیر دی خبر لے آ دے ساڑے دلان دے روح سنیٹ سینے اتھے جا کے کھول سنا دے پاوے ملے نہ ملے جواب تھانو دکھی دلان دے یارت پہنچا دے حضور جی خدمہ جارت کرتے ہیں دنزا جاہ جاہاں بیلیاں ساڑے دے موکھ خواب دے بیچوں نے خواب دے اللہ پاک پھیکمبر جی محبت دی انو چکڑے ہیں جا پہلے ہیں ککفی لے بیسان چکڑے کر لے میں انو لندن چک کر رہا انہیں کہا میری بیوی میں دو میں چھٹے بیٹھے کہ کوئی سلام دے بارے نہیں سننا نہ پڑھنا ہے ساتھا ساتھا مگر اصطرہ میری انگل وڈیری تو بوردہ نظر آئیے میں جو سنیا تو دیوی نے میوہ آزی تھی آکے سنلا اسلام آئی انہا پڑے پیر دی خادر آگل آئی امتنوں انہاں سن دینی جد تک سننے دیں میں لاب رہا ہوری سب کمیڑے انہاں خدا جا بند ہے آسان دین پیار ہوڑا حضور جی مدہ یار کو بنا رہی سکتے ہیں تو بگاڑی یہ فساد پائی ہے چار کلمہ کو ہو گئے انہاں کافر کہا کہ یہودی ہیں حسائی ہیں انہاں ساتھ لیے بے کافر یہ مار جائے ہیں اگے ہو بے ایمانی چھٹندے سانوں کلمہ پڑھنواناں تو سیئے برا سلوک کرنے اللہ رسول کی محبت سمجھے این دین ہے اور یہ بھی فکر ہو نہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شہید بارے فرمایا جنہوں نے نصیب ہویا پھر نہیں بخشا بدنصیب برنا یہ اندر کوشش کرو بجرے باقی دینے ہو بھی توبہ استغفار گزر جان معافی خدا کو منگے دیلو اور معافی لیے ضروریت تین کم کرے ہمیں معافی کوئی نہیں بہانے نہیں بنانا چاہیے توبہ اور استغفار تین جوز پہلا بھی جو کر رہے ہیں چھٹھاں او تو بازا جب باز نہیں ہوں دا گناہ ہوں دا ہی جاری رہنا تو تھٹھا کرنا دوں حضر تریجل سامنے کا آدمی نے اس تغفر اللہ و طوبہ کی فرما تیر تو زیادہ خدا نہ مذاق کرنا گناہ تو چھٹھا نہیں بخیر کرنا دوں بازا دوسرا کا مگاہ پکا ارادہ کرتے خدا کو مذہب مانگے مرکے نہیں کرنا ایدھا پھر نہیں ہوں جب ایک اکش پہنا میں ضرورنا تین ایدھا سوچی مرکے نہیں درہو تیسرا نارو نار جنہ کو دا حل کر سکتا بے کسی دا میں مارے آن دے نہیں دے سکتا ایدھا پھر توبہ پھر میں ضرور رہم کرنگا پاہ میں سمندر دی چاکبر بخشن بخشنہار مہربان ایدھا کیسے کلمیں اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے سکھایا ذکر اللہ حضرت ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم باپ پیٹا کہتے ہیں خلیفہ دل مسلمین ہے عبداللہ بہت بڑے آمد حضرت عبداللہ اندھے ہیں ایدھا سی بیکھ دے لوئے پانی لگتے ہیں تو انہوں زنگ لگتے ہیں دگار آجندہ ہوتے انہوں پھر چمکونہ پہنگتا کوئیسی شاہ جنہاں رگڑے آجندہ پھر ہو چاکے ہوتا زنگ لگتا ہے تو انہوں پھر چمکونہ پھر چمکونہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ جو میں لوئے پانی لگتے ہیں انہوں زنگ لگتے ہیں انہوں نے زنگ لگتے ہیں گانے سنتے ہیں بکواس پہے کے دل بھی زنگ لگتے ہیں دلانے زنگ لگتے ہیں بہت حطرنا گیا اگر بری بیماری کوئی نہیں کینسر اور ہائپارٹس کوئی نہیں ہے جسم میں تباہ کریں گے اور کی دل مر گیا لیں دل مردہ دل نہیں ہے ایسے زندہ کر دوارا کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ہنگا جائے امتوں نے دبیاں کیوں دل مر گئے قرآن سنایا گیا کہ اثر نہیں آیا درانی آنسوائی نہ دل کمبے نہ توبہ کی تھی اس تو دل نو فرمایا جنگلہ کی جنگلہی کیلاو ما جلاو پچھے لوگوں نے پھر انو ساف کڑیش ہے کرے کس یا انو منجیت ساف ہو فرمایا کسرت ذکر الموت و تلاوت دو نسخے ایک موت نو بہت یاد کریں اور دوسرا قرآن بہت پڑھا قرآن نہیں چلاوت کر اور نہ موت نو یاد کر موت نو یاد کرنی حضور نے بکھونا بڑا خطرہ مر لیا پہلاں کبران ویکھن تو بالکل منع کرتا نوے نوے لوگ مسلمان ہوئے دی پوچھے دی سی شرک کر دی ہن شرکی دی بھوڑا بیماری دی بخشنی فرمایا دفع کرو یاد کبران لا جاؤ مگر آخر تے ویکھا بھی ہے نقصان اپنی جاتے ہیں مگر کبران ویکھن دی تاثیر بڑی فرمایا کہ میں تمہیں کبریں کی زیارت سے روکتا تھا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کبریں دیکھا کرو فائن لا تزہر دکھوں پھر دنیا کیونکہ جب کبریں درکھتے ہیں پیاری ماں پائی پیو پیار پائی جا کے کھڑونا سرانے پھر تیرا جلس دنیا تو پھر جانتا مو موڑ لیں گا دنیا کوئی شنگ اہمیں میرے پھسیں ہاں چھٹ جانی ہے اور آخرت بھی یاد ہوگی اس تو قرآن زیادہ پڑھنا اور موت بھی یاد قرآن مجید بارے جسی حافظ نہیں بس کیسے بہت سارے لوگ حافظ ہیں اللہ نے نصیب کیا مگر یہاں علاج امام شافیر دوسرے امام نے کیتا جیڑا نہیں پڑھیا قرآن وہ قرآن نماز دے وکیڈا رکھ لے ایک دے رکھ لے جو دو پڑھ لے تو اٹھا لے رکھو دو رکھو جنگیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لے موڑکیں رکھ دے وے پھر اٹھے تو پڑھ لے جنگیں پڑھ سکتاں تحجد سنتاں تفرضنا چاہتے ہیں اگر دماغتنا نہیں چاہتے ہیں جو بھی انٹری اپنیاں رکھتاں چاہتے ہیں پڑھی جو نا قرآن بھی ختم ہندے جانگی اور نال و پسا بھی لگتا جو اور جو جس نے حضرت امام حسین رضی نے فرمایا کہ نماز تو قرآن بھی خرف پڑھیں گا سات سو نے کیوں گا اور نماز تو باہر پڑھیں گا وے کے مصفتوں تو وہ وی نے کیوں گا اور جبانی پڑھیں گا دس ہوں گا قرآن اگر نماز سات سو نے کی نماز ہی آرکتے ہیں خدا سے سامنے کریں اور دا کلام پڑھ رہے ہیں جو میں شایخ اکبر ہندہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں سمجھے کہ تو نہیں پڑھ رہا کوئی بندہ تینے سنا رہے ہیں اللہ بور رہے ہیں یہ عرشتوں جبریل پہنچا رہے ہیں تو اپنے کرنا نہ خدا دی آواز سنے جب اس طرح سوچ کے پڑھیں گا تیرے پیر ہل جانے ہیں تو تو کام جانا کے خدا بور رہے ہیں اور روزے اندر جلا ہو جا ہے کلام دا جلال رو بی ڈانٹ زاکے میں کہ جانا فعلان سمجھتا ہوں باز ہونا جے کہ نہیں ہونا اس طرح کیا اللہ وہ وقت نہیں آیا کہ تو سی توبہ کر دے بگڑے ہوئے امت دے بطرین ڈاکو فضیل ابن ایجار ہن رحمت اللہ لے ہیں ہن ولی ہیں ولیاں جب چوٹی دے حدیثان چندہ دیکھرہ تصییران گھنگ بنایا ڈاککہ مار لی دیکھا ڈیرہ لیا جو کافر لنگن لوٹ لے ہیں لوگ چپ کر کے آب ہی حصہ دیر لگتا ہے جا کے یار دے دے جان چڑھا انہیں بدنام بیکتے ہیں انہیں سنیا رات دے لوگا کہ یار سیرے سیرے اتھو نکڑو پتہ نہیں فضیل اور ساتھی لکے ہو یہ بڑا شرم دا ہے ہنڈا فضیل اتنا بدنام ہو چکا لوگ چرے نا تو ڈر دے بٹھتے جدو آیا کافلہ جا رہا ہے بگداد وہ تاجر نے اپنا سامان انٹھا تے لدیا یہ حضرت فضیل انہیں کاری نیک نے آکھا حافظ قرآن ہے کہ میرے کو خرچہ کوئی نہیں تسی جا رہا ہے کہ میں نے اپنے انٹھا تے بٹھا رہا ہے چلو میں اسے پہنچا تاجر نے آکھا کوئی نہیں حافظہ بہجو بہ گئے اور قرآن پڑھ لگتا ہے اور جدو اسے گیا جتے فضیل بھی کھڑا سی رہے ساتھی اتھار پڑھے لٹھڑے سورہ حدیث سے پہنچا رہا تھا کیا رہا مانگو اسی حضرت فضیل یہ سیتنوں نے پڑھے عالم یان للذین آمن اللہ بولیا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان وارے لوگ اللہ کا کلام تھا ان کے در جائیں ان کے دل کانپ دائیں چیخ مار کے کہ حافظ کانو وقت آگے اللہ نے کہا نو وقت نہیں آیا جی وقت آگے حتیار رہا کیا کیا تو یہ کرنا ہم کر دے پھر فضیل سائل ہو گئے انہا کہا جی تو چھٹ گیا موڑ کے ایک ایک بندے دے کر گئے بڑے بڑے امیرہ لوٹیا معافی منگی جو پہلے سی دلتا اور بات جا کیا بھی پائیے میں نے اگر صحیح وقت زندگی میں کب آکے دے دوں وہ جی خوش ہو گا کہ تمہیں کم چھٹ دا معافی معافی کہ توبہ اس طرح کی تھی اللہ جی بیش مارا رہا ہمتا ہوتے کہ دو سال بغداد جو حرم مکہ تک پہنچا اور پہنچا اس طرح بیک قدم اٹھا رہا نا دور سلمان اگلا قدم اٹھایا دور اور صحیح دے کر دائی خدا دے کر پہنچا اور پھر اس طرح دنیا تو مو پھر گیا ڈاکو دا کہ وقت دا خلیفہ حرون رشید حج سے آیا وزیر آزم نال سی وقی او سے حرون نے ساتھتا ساری دنیا جو سے حرون دیت کوئی بدل ہونا تو نے اکج سے مرضی جا کے ور یا حرون دا ملک ہونا دیا او سے دے بادشاہ نے خراج میں نمپے دنا ساری دنیا کہ میرا رو بہا انہیں وزیر آزم نے وقید ہوا کہا کوئی حرم پکرا اے مکہ ہے بڑے بڑے ولی ہے تھے وہ لے گئے حضر صفیان صوری کو حضر صفیان بینوں جنر بڑے بڑے عالم بہت علم سے بادشاہ خوش ہوندہ رہا مگر آخر تھے انہیں اکھنا حضور کو خدم دا موقع دے ہو اور کسی اکھا میرے دن میں کردہ کسی اکھا مدرسہ چالدہ ملوک بڑے دیکھا جوڑے کنڈی لگی نفل پڑے دیکھا دروازہ خرچلا ہے کہ امیر المومنین ہیں میں فضیر آزم ملنا چاہوں انہیں کنڈی کھولتے مگر پانتی جوڑے جہاں پہ گٹھے لوگ گئے سمجھے ہونا ہی تھی ہاتھا ماردیاں مردنے خلیفے تھا یا تو پتہ لگیا حارون کو پتہ لگیا حضرت اللہ بھی لیا انہا کہا میرے رموں میں ہاتھ چی رہے بڑے نرم و نازگی پر دھانم کو بات بے کیا بے ہوش ہوگی ہوش آئی کیا اور نصیر کیا نصیر کیا نہیں بڑی ہے کہ جتے تو بیٹھا ہے ابو بکر اور عمر بیٹھے ہیں اللہ دی رحمت سنیت کے کیا ہے اچھے فرعان اور نمروزی بیٹھے دلانتے سنیا چاکے تیری اپنی مرضی دلانتے سنیا چاکے تیری اپنی مرضی پھر بھی بڑا اثر ہویا جا کیا لگا مینوں کو خدمت نہ موقع اوزا کیا خدمت نہ موقع کے لیے لوڑنی میری عمر بہت 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 ہو چکی میری عمر بہت 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 ہو چکی میری عمر بیاندہ نہ مینوں ملنائیں نہ مینوں بلائیں میں ہوں رجل باقی دینا خدا دے سامنے تر لے کر دارنا امت دا ولیاں دا سردار ہویا اس کو قرآن پڑھو مگر انہوں نے سمجھے پڑھو تھوڑا پڑھ رہا اوہ تو نتیجہ اثر کرو کہ قرآن کی بناونا چاہتا سان کس طرح بدلنا چاہتا اگر صرف چلافت ہوں دی رہے حافظ گڑے پھار دے رہے ہیں پیسے کموں دے رہے ہیں حلوے کھاؤ شبینہ ہو رہا ککھوئی اثر نہ ہوئے ایسا قرآن پڑھنا کوئی نہیں ہے حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو پہ رہا جس کے لہم سے تو رہے ہدا ہو اور جنہوں قرآن آنڈا بھی پہاڈ رہے ہدا ہندے چرتے کوئی اثر نہیں ہے تو سننا ہے موڑا ہدا ہدا دیس تو میری دعا اللہ مینوں توانوں اگر رمضان آخری ہے کہ تارے دین تو شامل کرنا توبہ کرنے والے استغفار کرنے والے مافی یافتہ رہا کہ جے پھر موقع دیدے تو دیئے نہیں ہے اور دوسرا موقع جڑا امام جعفر صادقی نے فرمایا گل سنلا جے رمضان جنہی بخشا گیا جے ایک چانس رہ گیا سار کہ عرفات چلا جا کہ انہوں رب مکہ پچھا جا نا عرفات اے دو اے موقعی تھی کہ اثر ہور کچھ نہیں ہوں کر سکتا تو بہت چانس زائے کرتا ہون ایک موقع بھی یہاں میدان عرفات پہنچا تا سیدھے کمی پوری ہو جائے تو یہ دو میری بڑیاں دولتا تو ہر جو جنہوں رب نے مال دیتے میں انہوں تجھو جنہوں اگر نہیں کیتا ہونے حضرت عمر دیتے مطابق نہ ہوئے کہ جنہوں کو مال ہے اور حج کر کے نہیں مر جاؤ پہنے یہودی ہو کے مر جل پہنے عیسائی ہے مسلمان دیتے خدا انہوں لوگ نہیں کہ انہوں مکہ ملی نہیں ساری عمری آدمی ہے تو توبہ کرو جنہوں کو ہے مال جاؤ کہ جنہوں نے کیتے بھی نہ ہوئی کوش کر دے رہا کرو مگر ایس مرچی جنہیں غریب اور مسکین ہوں دی خبر لوگ صدقہ فطر آرہیات کوئی عالم پیچتے رہا تھا 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 بگر سارے بندے مناسو سعجی کہ کھانا دو وقت دا جڑا ہے در میںانے درجے سو تو کٹکاؤں کھا تھے کوئی حقیقل بھی کھاوے کھانا آپ ہی کے لئے جب بیک کھاؤ کی بڑھنا ہوں دا سو دا اس طرح انہوں نقصان نہ سمجھو موڑا بندہ کچھ بھی نہ دے اللہ کے لئے جنے دیا کوئی نقصان ہونا ہے خدا آواز دے کہ ہے کوئی میرے نا کے خرص دین وہ سو حضرت عبود دادا نے پوچھے اللہ خرص مانگ گا حضور نے کہ ہاں غیرہ ظلوم ہے والا دور نہ انہیں مارنا ہے نہ اس کو کمی ہیں انچ والی سواب دا کھاتا کھول گا میرے نا کے لئے جو ایک دا سات سو گناہ مڑھو حضرت عبود دادا نے کہ میرا مدینہ باگس حب تو چھ سو بھٹا سارا مدینہ جاندہ دیتا اور اس سے بی 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 بچے اسے باغ خجونہ چون رہے آواز دیتی کمز دادا نکڑا اے باغ میں خدا جاتے اے میرا نہیں رہا انہیں مجھ سے خجونہ ستنیا کہا شاہ باز تو بہت اچھا صدق کی تو ایمان لیاو یہ کتاب خدا دی کتاب ہے اور محمد اللہ سے سچے رسول اللہ صلی اللہ اینا گلن دل چہ اٹھا اینا الحق کھولی اللہ نے آسر سے کیا ساتھ مجھے گلائیں ایمانہ انہیں افسانیں سمجھیں کہ بے خبرہ رہے ہیں پھر آخر رہیں گا من جا اور اپنے آپ نے بذل اللہ بذل اللہ کی چیزی بیتری ہے خدا راضی ہوگا پھر انہیں درجے بلان دونے جناندہ دادا ہی کوئی دی تو ابہ استغفار خدا نے سب تو پسند ہے اور عمل محمد آشاء رضی اللہ دعا تکھلی سب نے پتا کہ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آخرین دوانا ہوئے اشرا یہ دیتے لہلات القدر میں کی پڑا پھر میں آشاء ہی پڑی جا اللہ مہنہ کا فبون تحب اللہ خوافہ تو بہت معاف کرنے وہاں تے معاف کرنے پسند کرنا میں نے غریب نہ معاف کرنے میں کسی صورت نہ تریا ہے لدیاں مگر تو معاف کردے اے رمضان میرے اللہ تعالیٰ مبارک کرے عالم اسلام لیے مبارک ہوئے اور تُس ہی لیکھ دیکھیں تجارے تباہ کرکے اربان دا سی ہو اور ایک دو ہی ہو تجارے سی پاکستان ایک بر بات کرتا باقیان دی پچھے اس ملک کی جڑے خیر نہیں مانگ دے کمبخت ایتے افساد کردے گربر کردے بڑے لائین لوگ ہیں یقین جانو پاکستان ہونا ملکاں جو نہیں جو میں مسلمانہ دے ہور جی ملک ہے اے کس ہے تے تسیلی آس اے گڑیاں بازاروں کے نہ رہے آئیتے بچے چندیاں چکے پھر پاکستان لے کے رہنا اب پاکستان میں ہوگا کیا لا الہ یہ مسجد دیگا اگر پرید لوگوں دے کب دن لٹکا رہتے ہیں کنجران نہیں باکھو یہاں پہ خود دے پھرنگے دنیا جی دلیل ہونگے اگے بھی جاگے ملک کی بدخواہی نہ کرو کوئی یہ دے خلاف براہ سوچا نہ کوئی پارٹی بناؤنا ہر وقت دعا کرو کہ اللہ اس ملک نو صحیح معنی اسلام دا گھوارا بنا اور جس گلی اکبال قائد آدم نے کیا تھی دسی چونے خطہ ایسا ملے جسے تجربہ کر کے لیوارٹری دنیا نے بخوایا جائے کہ اسلام پرانا نہیں ہو گیا رسول اللہ دین آج بھی تاگا اور کدی یہ دور آجائے اللہ دے فرشتے خوشان جو میں امام مہدی دے بارے چاہتا ہوں باکہ وہ زمان تسمان وارے ہوئی بادسائی دے خوشان کے جو زمین وارے ہوئی دوخ سخی ہو جانگے وہ دنوں رب دو دے فرشتے راضی ہوں گے اے ہو جاتے ہیں انصافہ دور رب لے آوے پاکستان مستاکم کرے ساڑھے جلال محبت اور الفتر آکھوں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین رسول اللہ تعالی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد انوالا علی وآسفہ بیدن الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللذین پہلا سوال آیا اعتقام میں بیٹھے موبائل پر باتیں کرنا گروپ بنا کر باتیں کرنا کیا درست ہے سدیوں پہلے حضرت امام ابن قیم نے عزاز الماد لیا بجید تو اعتقام حق کا داری نہ ہوں گا ایک نفری نیکی کر دیں گناہ نہ سبیٹھے ایک گپاں مارنی ہیں تو کٹھے اور جنہوں سے بات نہ کرنی کوئی نہیں علیہ دا علیہ دا توڑا حجرہ اپنے اپنے حجرہ بیٹھے نماز آم پڑھ رہا ہے ذکرہ کار کر رہا ہے اور اعتقام بالکل ہوئی گلدے سچ پچھو کہ آدمی ہیں جی اب جنہوں کے حضرت کار آرہ نے رخصت کر دینا تو انہیں قبر دا دینا لوں کردے پیچھے رہ گا ایک قبر دا کے بے گا اور اس وقت دعا پڑھے پھر جلی قرآن سید آخر جبی لکھیں اللہ مان اس وحشتی قبر اللہ قبر تھی میں کر لیا ہونا میرا کوئی غم خار ساتھی نہیں ہو تو ہی میرا فیدو سے ساتھی بنی تیرے ناڑیاں پھر دلنا وہاں اعتقام اصلی ہے اس تو یہ نہیں نا ہندہ کوئی فیدہ نہیں ہور نیکی ہیں مجھے نہیں کر لو ایک گپہ مارلی مسجدہ نوں بنا لینا چون لینا یہ نیکی برباد دھنا لات توبہ کرو کوئی نیک گل ہو پھر چلو کارگی لے کوئی ناڑ مگڑے کاری صاحب لی بات چی درمیان جنہیں صحابتو یاد لات کیا رمضان شریف آخری سمد و جمعہ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے سارے کاری صاحب بڑھنا جمعہ ہونا لی ہم تا سب نے جواب بیتا کہ آج نہیں کہہ دی گل سونی اے ہم تجھے کھل لے دلنا ایک ایک بندہ جڑھنا یہ دلی خیصہ پہونا تھوڑے بوچے نہیں بیکھنا بندے پھر ہو سفائیں اے آخری جمعہ انہیں سمد و ساری طرف ہیں کہ حدیعہ ہے توفہ ہے نظرانہ ہے اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے انہوں نے بچیوں نے اچھی قسمت اور نصیبہ ہوئے تو زیادہ زیادہ حصہ اے خدا اللہ پاک دی رضا علینا خدمت سمجھے کہ کاری صاحب اللہ رسول نے نائے بیت سے نمازان پڑھو دیں میری جگہ سے خدمت کر کے جاؤ اللہ خوش ہو جائے اے زیادہ بندے پھر بھی جایا کرو کٹھے کرو اچھا اے دعا دا کیا جی مرہومین سوز بھال دین کی اللہ صاحب دی طرف ہوں کتابنا لکھیں انہوں نے قصر القرآن مارف العدیس بائبل سے قرآن تک گلدستا ہے تو امت اسلامی یا شیرازہ بندی بلکل یہ نہ چاہے کہ کتاب دیلینا بلکل سونے دے حرفانا لکھنا آئی بے کے جانئے جلا جلا بھی خرید سکتا یا کی ماہ اغسط کا ماہ نمہ افت کاری اللہ سے حاصل کرے ہور کری رہے گی اے کتاب دیلی بڑی کمدو کمی تھی شکر ہے اب یہ مدنی صاحب اللہ نے توفیق کی بیٹے ہیں مولانا صادق لیل دیل ساڑے دو سی بہت تیارے ساتھی ہیں تو سی جنب تلکل صلی اللہ علیہ مقام دے اچھیاں کتابان ترجمہ کر دی رہیں گے اے اللہ مالبانی صاحب نے اس مانے جو نماز بارے سے کتاب لی کتابان چودان ساتھ لکھتے ہیں مگر اس اللہ بندے نے ایک فیصلہ کر کے تڑے کسے نہیں مننا نایل حدیث انہوں نے جو مندینوں کرنی جو حق گالنا وہ لکھنی انہیں پھر لکھا صفات و صلاة النبی من التکبیر الالتسلیم قاننا کترا نہ ہی ایسا رکھا کہ حضور کی نماز کا نقشہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک اس طرح جیسے کہ تو آپ کو خود دیکھ رہا پکییاں حدیثان جنہاں شاک شبان ارکچی سابرات ایدہ اردو چرجمہ کر رہتا نماز نبی تو میں کئی داریلہ سے نہیں سیجھ ملتی ہیں شکر اب ہونے انہوں نے مہیا کی تھی ہیں اے میرے پائی اس کے امینوں ہر بندہ پورا کرے آج جیسے محفظ کوئی ہے تو بغیر نہ دائے جیسے چار پیسے اے نماز نبی ضرور لو اور لے کے رکھنی چھڑنی اپنی نماز نوزے چھنچنا ہے کئی کئی گلت محس تو ہٹیں ہر شایدہ حواللہ پک کئی حدیث اور کسی درجہ تو بہت امدہ چیزیں جیسے کاشر تو دیتی اللہ تعالی مدنی صلی اللہ اپنے اببا جی دے باقیات رسی ہیں چیزیں چھاب دا رہا کر اللہ تعالی انہوں نے نام آمار سے صدقہ جا رہا کرے باقی جیسے لوگ جا چکے میرے توڑے والدین یا کرے باہ یا آدم علیہ السلام کے ساڑے یہ سارے کوئی بھی کئی حلوبے گانا نہیں انہوں نے دعا میں دست دارینا پھر دورا دینا کہ انہوں ضرور پڑھا کرو اللہ متجاوزانا آبائنا غمہاتنا واہر دیننا جنی من صلافہ من من غبرہ اللہ اے اللہ ساڑے جڑے باپ دادے گزرے ساڑییاں ماما نانیاں گیا ہے اس دنیا سے جڑے گزر چکے ہیں اور جڑے قیامت تک آونے ہیں سب تو اللہ درگزر کریں اللہ من تجاوز آن آبائنا و امہاتنا و اہل دیننا جمعیت سارے انہوں من صلافہ جو گزر گئے و من غبرہ جڑے پچھے آونے ہیں الہ یوم القیام کیلی وٹی دعا اے بیکار نہیں گلا کہ ہمیں رسمی دلوں کریا کرو امام بخاری رضا مفضل تلسلے وکڑی کی طال کہ جڑے لوگ چلے گئے اس دنیا باب دوسرے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکشی ہیں جو مطابق انام دیتا جنت اکوہ جڑی آخری جنت پہلا ہوئی ہیں کوئی نہ کیا کرو جنت ہے نہیں باغ باغ کبھنا تھی باغ گیا اتھے روان ٹکانیاں اللہ نے خوشبوانا ہے اتھے رہی دے اپنے بستر ہے ہر شاہ آپ اس مل دے کے لئے کئی لوگوں سے نمازی پڑھتی جنہاں شوق ہیں ایک آباد دنیا میٹ نہیں گئے پھر ساڑھنا رابطہ ختم قیامت تک تو اللہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا جنہاں باپ بزر گیا جب انہوں ترقی مل دی اللہ درجہ انچہ کر رہا تو انہوں نے اللہ میرے دی جو اڑے عمل سے امک گئے انہوں نے مطابق انہوں نے ایک جیدہ لاتھوٹ ہونکی کر بست پھارے والا دل کا لکھا اللہ فرمزاد ترہا بچہ ترلی بخشی دعاں کر رہا انہوں قبول کر درازہ جبران کر رہا اس تو جان تو بعد ہی حق نہیں ہو گیا ماباب دنیا روٹی روک سینا بسی خدم ہونے جیسے اپنی دعاں انہوں نے یاد کری ابراہیم علیہ السلام نے دعا سکھائی قرآن نے لہتی جنہیں ایمان دار سب جن خیام مغاف کر رہی انہا دعاں لہو اور دعاں انہوں تسی اپنی بیننی بنا میں ساسنا زندان ایمان داری میں صورت سامنے آنا پڑھ لکھ آنا جنہوں بین تس دو گل ہم نماز اور دعا رسمی سمجھ نہیں سکتے نماز کچھ موقع تو خطور کم کچھ اور نکٹوں کو چھڑ دینا کہ وہ وضوحی کر دیا کر رہے ہیں بانداز بخش جائے حضور نے آکیا نماز چھڑی اور نفل ہے تیرے سارے گناہ چھڑ گیا مگر وہ دوان چھڑنے جیتاں تم دستاں ایدنا کرنا جنہیں مون تو مین سمجھے جیتاں مون کارے ہونے میرا مون سفیاد کری جن قیام جنہوں نے یاد کر جیتاں ہاتھ سجا تمہیں اسے سوچ کہ نامہ مال جنہوں نے سجدہ چاہ گیا بخشی جانا ایک کہی کہ اللہ میرے سجری دی کھبہ آئے جاں کھبہ آئے جاں کھبہ آئے جاں کھبہ آئے جاں کھبہ آئے ہونے مارے درہے ہیں میں نے نہ اس ہر گلت وضوح زندہ رہے ہیں نامہ سوچ جاتا ہے فرمایا ہتھان دے بھی ناری تردے جاندے مون دے بھی تردے جاندے پیرا تو وہ وضوح کر کے ہتھان دے گناہ تٹ گیا ہونے مگرے کو سکھے ایک نماز کہ صحیح نماز کی ہے رکوع کی ہے سجدہ کی ہے ہتھ بننے کی ہے چڑھنے کی ہے نماز ہی نہیں مسلمان چکڑے ہیں کیا ہوتی نہیں ٹھیک ہوتی نہیں اللہ کہ رب گواد میں اس میں بر جانا کہ جو نماز اس امت چنا سب حضور نے پڑھی ساب آنے پڑھی کوئی نمی نہیں چھڑے بھی ہتھ بننے بھی ایچھے بھی اٹھلے بھی ہر ایک اپنا اپنا مزا اور بریٹی ہے ہر کھانے مزا وکھرا مرے بھی رمتہ ہے میرے کو بے کسے کھلانا چھڑنوی لگ پڑھا بندنوی لگ پڑھا ہی تھے افسوس ہے ابھی نہیں نماز نہیں سمجھ دے اور نائے سمجھو دعا دعا نو یہ سیانے نماز صبح ہے چکڑے کہ آنے کے لئے دعا نہیں دعا ساس دی جو بھی کنٹے حضور نے ہاتھ سے اٹھائے یعنی قدم قدم سے دعا اس تو دوار نماز دعا دعا جہتی کہ اسلام نہیں سمجھ جا جائے یہ نہ اچھیا کتاباں پڑھو کال ایک بچی امریکہ تم انہوں کہہ رہی بہت پڑھ دی میرا پڑھ دی لکھی ہوں نے کہا خدا دیا بندہ ندینوی نام بیان کر دی میں جلے پچھے چلے سنیں ندینوی شروع کر کر لے کر لے سے خطبہ دیں پھر انہوں نے بہت لوگاں لکھا نہیں اصری پیرا جدو سننے وہ بکری گل اور اصری ہو رہا اس تو ندینوی نام بیان کر اور قرآن شریف دے اندر چیزیں بیان ہوئی ہیں ایناں دا دکھر انہوں نے میں کیا بچی میں ہو گیا بلد وقت بہت تھوڑا رہ گیا ایک کامیہ لمحے ایک نام چیز میں لگ گیا دخنی کے نیجو میں ہو جانے حوالے ہے علم ایسا ہے کہ نانی ندینے سمجھ سکیا کوئی نا قرآن بھی سمجھا ہونی نہ حدیث نہ منطق فلسفہ ککفی ای نانی صرف ایسی ہیں کنجنیاں ہیں جنہوں نے دین دے سارے دردادے کھل گئے جرا رب دید ایس شاہران والا واقام کر سکتا کی نہیں جو توی میرا مزاج سمجھ لو جا آپ تے فیصلہ کر رہا یہ حرم خدا جنہوں نے ایسی طرح ایسی طرح شاہران میرا کھان دی ہے یہ بیجوڑ گل تو کیوں کر رہا بیجوڑ گیا ناوان تھی ایک سو چھتی علماء کتاب لکھ ایک سو چھتی کتاب اسلام تھی بڑی چوٹی دی صرف ناوان تھی تشریح اور ایسی طریقہ مصرح تھی ایسی طرح انہیں بلکل ناوان تھی ای ڈی تازہ میں ملیئر کہ جاتا ہوں میں جوشے جنہوں میں تیرے اثرا مجھ کو بھی سلاح دے میری کھو آشستہ سری میں دیوانا اور پاگل ہیں خدا رسول دین نے مجھو صدای کر ایک دین جالوں ایڈا سی میں جنہوں سے ریت دی چھڑا پہلے بھی ریت دی چھڑا سی ریت دی بیجوڑ اچھے کھلنا لکنم جائی جنہوں پچھے کھڑا ایسی طرح اپنے والدین میری بیش مارتا ہوں کیوں پہلے پڑے نیسی دین دار وہ دی بڑکتنا شروع تو دین آ گیا سکولے گیاں کارج گیاں کتاباں دین ہی گئے کورسی کوری شاید ایسی پچھے بیگ پڑھنی ہے ایسی تو دین میں میں را چل جائے لب لیا نہیں ہر شایخ ہنگاڑی اور میں پورے یقین ارشمیلانا کہ کچھ علم نہ ہون پر ہو غلطیاں ہون گیا نا بریلی کافر ہے نا دیو بندی کافر نا شیعہ کافر ایتھے ممبر سے میں کہیں گا جے ایک تجھے تو ود مومن ہے رسول اللہ سے دیگانے ہیں جو کتاباں جو کہے غلیب نے سنے ہوتے لگا کیوں کہیں گے کافر ہے تو اڈے آقا دا نا لے رہا حضور جناتے قربان ہوگی قدر کرو سینے نہ لاؤ کوئی مسئلہ ہو جی سمجھ ہو رہا ہے تیارنا بیک کرو جو سمجھے ٹھیک ہے نہیں تو انہوں رہن دی اوہ دا ربنا محمدہ دنگا کیوں پھٹ دے جا کیوں پر سوندے پاکستان جی فاضلی دعاں کرو آپ اس اتحاد رسول اللہ رو اللہ مسلح محمد من لبی نہیں دس جو ہاں اوہ وقت جتنے فرق ہیں دس جو سلیم سارے انتوزی ساتھی بیٹھے جیس آسانی نہ آجن کیونکہ اللہ دے رسول نے سیدنوں کوئی لمحہ آکھیں تھوڑی دیر نہیں پڑی جیس کوئی نہیں دوسری ہیٹوں بعد تھی قربانی ہوں دی سارے آجن جیسے بچے بھی لے کے دیدیاں نے ہونا تھا پچھے نہ کرے جیسے ہون دس جو ہاں ہاں نہیں یہ بہت دور ہے درمیانی گل ٹھیک ہے ساتھ دیر آٹھ دیر رسول نے ساڑے ساتھ اللہ سید دیتا اندرسی ساڑے ساتھ توم جانا جے جماعت انساء اللہ ساڑے ساتھ کھڑی جائے خیریتنا اللہ پاک وقت لے آئے اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی و از غاج امہات المومین و ذریت و اہل بیت اللہ تعالی علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم منصر الاسلام و المسلمین و اخذر الکفر اللہم مغفر للمومین و المومنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء من و الواج عباد اللہ ان اللہ یامر بلدل و احسان و ایتائی القربہ و ینان الفحسائ و المنکر و البغی یائز وکم اللہ کم تکر نو خوش رکھے اللہ پاک عید مبارک کرے بلدل